ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں نائلہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں سنہ سے کہتی ہے کہ میں نے تھی کہا تھا کہ تم اس کر میں آ جاؤ گی تو میرا بیٹا حمزہ بدل جائے گا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو چکا ہے وہ تو تمہیں چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے یہ بات سن کر سنہ بہت ہی زیادہ پریش ہوتی ہے سنہ کہتی کہ میں کیا کر سکتی ہوں میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس کے دل میں جگہ بناوں لیکن وہ مجھے دل میں رکھنا ہی نہیں چاہتا وہ آج بھی رانیا کو ہی یاد کر رہا ہے یہ بات سن کر نائلہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے نائلہ کہتی کہ تم جو خوش بھی کری ہو غلط کری ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ہر وقت ہمزہ کے پاس رہنا چاہیے اس کے دل میں جگہ بناوگی تو اس گھر میں جگہ بناوگی ورنہ اگر اس نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تو تم کہاں جاؤ گی تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا یہ بات سن کر بہت زیادہ آخرکار نائلہ بھی پریشان ہوتی ہے سنہ کہتی کہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سا وقت لگے گا آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نائلہ کہتی کہ میں پریشان نہ ہوں میری زندگی برباد ہو چکی ہے اگر میرا بیٹا خوش نہ رہا تو میں بھی تمہیں اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کر باؤں گی یہ بات سن کر سنہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے س آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے کہ دانیال بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی اگر تم نہیں خوش ہو تو تم مجھے بتا دو اس چنگل سے میں تمہیں نکال دوں گا یہ بات سن کر رانیہ بہت زیادہ پریشان ہے رانیہ کہتی ہے کہ بابا سب کو ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ بات سن کر دانیال کہتے کہ بیٹا میں پریشان ہوں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کیونکہ دان دانیال کے چنگل سے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انکلوا سکتا ہوں یہ بات سن کر رانیہ کہتی کہ نہیں بابا میں دانش کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اور یہی رہنا چاہتی ہوں کسی اور کے زندگی میں نہیں جانا چاہتی یہ سب کچھ اب آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ہارپل جیو کا ڈراما سریل گاٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں مارچین کو تکرائب کریں تکنیہ ناروالی ویڈی کو ناٹفکیشن آپ تک ملک دید ہی رہے تو ضرور دیکھیں ہمیشہ ہمدی پید کریں تکنیہ ناروالی ویڈی کو اندرگ کیا مانتی ہے